ساتوہ حصہ اسلامی عبادات سبق نمبر ایک زکاة کا بیان زکاة کسے کہتے ہیں؟ زکاة دراصل اس صفتِ ہمدردی وہ رحم کے باقاعدہ استعمال کا نام ہے جو ایک مالدار مسلمان کے دل میں دوسرے حاجتمند مسلمان کے ساتھ فطرتاً موجود ہے یا یوں کہلو کہ آپس میں مسلمانوں کے درمیان ہمدردی اور باہم ایک دوسری کی مخصوص مالی امداد اور اعانت کا نام زکاة ہے لیکن اسطلاح شریعت میں زکاة مال کے ایک حصے کا جو شریعت نے مقرر کیا ہے مخصوص مسلمان فقیر کو مالک کر دینا ہے اسلام میں زکاة کی کیا اہمیت ہے؟ زکاة کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ زکاة دین کا ایک فرضِ عاظم اور ارکانِ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے قرآنِ عظیم میں بیسوں جگہ نماز کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے بندوں کو اس فرض کی طرف بلائیا زکاة ادا نہ کرنے والوں کو سخت عذاب سے ڈرائیا صاف صاف بتایا کہ ہرگز ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ زکاة دی تو مال میں سے اتنا کم ہو گیا بلکہ اس سے مال بڑھتا ہے زکاة ادا کرنے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شمار ہوتے ہیں اور یہ کمالِ ایمان کی نشانی ہے زکاة سے جی چرانے والوں کا حشر خراب ہوتا ہے اور مال بھی برباد ہو جاتا ہے زکاة کی فرضیت کا انکار کفر ہے اور منکر کافر اسلامی برادری سے خارج ہے زکاة ادا نہ کرنے والا سخت ناشکرا اور گنہگار ہے اور آخرت میں ملعون ادا میں تاخیر کرنے والا گنہگار اور مردود شہادہ ہے اس کی گواہی نہ مقبول زکاة کیسے اور کیوں کا فرض ہوئی اسلام میں شروع ہی سے مسلمانوں کی خصوصیت سے توجہ دلائی جاتی تھی کہ وہ حد تل امکان ایک دوسرے کے کام آئے اور ضرورت سے زیادہ جو بھی پائیں وہ مسکینوں یتیموں بیواؤں اور حاجت مندوں پر صرف کریں اور اپنی ہمدردی وہ غم گساری کو دوسرے مسلمان کا رفیق بنائیں آسان اسلام کی اس پاکزہ تعلیم کی بدولت مسلمان غربہ وہ مساکین کی امداد وہ عیانت میں جو کچھ بن پڑتا اس میں کمی نہ کرتے تاہم ایسا کوئی قائدہ مقرر نہ تھا جس پر بطور عائل وہ ضابطہ کی عمل کیا جاتا ہو مکہ معظمہ سے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں آ کر جب مسلمانوں کو کسی قدر اذمنان و سکون نصیب ہوا انہیں فتوحات نصیب ہوئی زمینے اور جاگرے ہاتھ آئی انہوں نے اپنا کاروبا شروع کیا اور تجارت کی آمدنی بڑھی تو رفتہ رفتہ مناسب حالات کے تحت زکاة کا پورا انتظام فتح مکہ کے بعد مکمل ہوا اور اس کے احکام و قوانین مرتب ہوئے اور نظام زکاة نے آئین و ضابطے کی شکل اختیار کی زکاة ادا کرنے سے ادا کرنے والے کو کیا فائدہ پہنچتا ہے زکاة ادا کرنے والے کو یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ سخاوت کے بعث اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے مال کی ناجائز محبت اس کے دل میں گھر نہیں کرتی بخل اور امساق یعنی کنجوسی سے اس کا دامن ملاوث نہیں ہوتا زکاة دینے سے کاروبار اور دولت وہ سروت میں ترقیق کا سلسلہ جاری رہتا ہے غربہ و مساکین کو وہ اپنی ہی قوم کا ایک حصہ سمجھتا ہے اس لیے بے حد دولت کا جمع ہو جانا بھی اس میں تکبر اور غرور پیدا نہیں ہونے دیتا غربہ و مساکین کو اس کے ساتھ ایک انس و محبت اور اس کی دولت و ثروت کے ساتھ ہمدردی و خیر خواہی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے مال میں اپنا ایک حصہ موجود وہ قائم سمجھتے ہیں دولت مند مسلمان کی دولت ایک ایسی کمپنی کا مثال پیدا کر لیتی ہے جس میں ادنا و عالی حصے کے حصے دار شامل ہوتے ہیں دولت مند اور دیندار مسلمان ہمیشہ قابل ہمدردی اشخاص کی ٹوہوں میں لگے رہتے ہیں تاکہ ان کی مدد کر کے ان کے زخم دل پر مرہم رکھے اور یہ بڑی سعادت ہے یہ چند فائدے تو دنیاوی ہیں روحانی اور اخروی فائدے جو آخرت میں اس کے کام آئیں گے ان فوائد کے علاوہ ہیں زکاة کے اموال سے قوم کو کیا فائدہ پہنچتا ہے جو نقد جنس زکاة سے حاصل ہوتی ہے اس سے قوم کو یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ بھیک مانگنے کی رسم قوم سے بالکل منقود ہو جاتی ہے جو لوگ حاجت مند ہونے کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے اموال زکاة کی بدولت اپنی عبرو اور خودداری کو ہر حال میں قائم رکھ سکتے ہیں جو لوگ اپنی محنت وہ کوشش سے اپنی روزی کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتے جیسے بوڑھے لولے لنگڑے فالج زدہ کوری وغیرہ دوسرے اہل حاجت ان کی ضروریات زندگی کی ان اموال سے کفالت ہو جاتی ہے وہ خرضدار جو اپنا خرض آپ کسی طرح آدھا نہیں کر سکتے یہ اموال ان کی دستگیری کرتے اور انہیں نئی زندگی بخشتے ہیں مسافروں کی راحت رسانی اور ان کی مالی اعانت اس سے بخوبی ہو سکتی ہے مسافرت کی حالت میں دیس سے دور سہرہ و بیابان بلکہ آبادی میں بھی آدمی کسی حادثے سے دوچار ہو جائے تو اموال زکاة اس کیلئے نعمت خیر سے کم نہیں دینی علوم کی خاطر وطن عزیز سے دور قریا قریا شہر شہر سفر کرنے والے طلبہ کے اس رقم کی فراہمی سے ہزاروں کام بن جاتے ہیں شائقین علم دین کی حجت براری کے علاوہ علوم دینیہ کی سرپرستی بھی ہو جاتی ہے یتیموں اور بیواؤں کی اس طرح خبرگیری ہو جاتی ہے کہ ان کے لئے یتیمی بیوگی سوحان روح نہیں بنتی اموال زکاة غلامی کی بیڑیاں کاٹ کر آزادی کی نعمت سے بہرہور ہوتے ہیں دراصل تمدن انسانی کا سب سے مشکل مسئلہ یہ ہے کہ کسی قوم کے افراد میں فقر و دولت کے لحاظ سے کیوں کر ایک تناسب قائم کیا جائے تاکہ دولت چند ہاتھوں میں سمیٹ کر نہ رہ جائے آج تک کوئی انسانی دماغ اس اقدہ کی گیرہ کشائی نہ کر سکا اور کسی تدبیر سے یہ مشکل حل نہ ہو سکی اور افراد کی ملکیت پر سے حق ملکیت کا اٹھا دیا جانا اور شخصی قبضے سے نکال کر جمہور کی ملک میں چلا جانا عملا اس قدر محال ہے کہ دنیا میں کبھی بھی کسی بھی قوم و ملک میں صحیح طور پر اس کا رواج نہ قائم ہوا اور نہ جبر و تشدد کا تسلط کسی قوم و ملک میں ہمیشہ باقی رہ سکتا ہے اسلام نے جو مسلمان کو دنیا کی برطرین و متمدن قوم بنانا چاہتا ہے اس مسئلے پر توجہ دی اور اسے ہمیشہ کے لیے طائع کر دیا اور اسی کا نام فرضیت زکاة ہے قرآن و حدیث میں سے زکاة کے کچھ فضائل بیان کرے قرآن و حدیث زکاة و خیرات کے فضائل سے مالا مال ہیں قرآن عظیم کی ایک آیت کریمہ میں فرمایا ترجمہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی کہاوت اس دانہ کی ہے کہ جس نے سات بالے نکالی ہر بال میں سو دانے اور اللہ جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے صاف بتا دیا کہ زکاة دینے سے مال بڑھتا اور دولت میں بے حساب برکتیں لاتا ہے اس کا صریح مطلب یہ ہے کہ زکاة نہ دینے سے بال میں تباہی وہ بربادی آتی ہے اسی لئے حدیث میں آیا ہے کہ زکاة دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلوں میں کر لو بعض درختوں پر کچھ فاسد اجزاء اس قسم کے پیدا ہو جاتے ہیں کہ پیڑ کی اٹھان کو روک دیتے ہیں اہمک نادان اسے نہ تراشے گا کہ میرے پیڑ سے اتنا کم ہو جائے گا مگر آقل ہوش مند تو جانتا ہے کہ اس کے چھاٹنے سے یہ نونحال لہ لہا کر درخت بنے گا ورنہ یوں ہی مرشا کر رہ جائے گا یہی حساب زکاةی مال کا ہے قرآن کریم ہی کا یہ ارشاد ہے ترجمہ اور جو کچھ تم خرش کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اور دے گا اور وہ بہتر روزی دینے والا ہے حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص خجور برابر حلال کمائے سے صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا مگر حلال کو تو اسے اللہ تعالیٰ دست راز سے قبول فرماتا ہے پھر اسے اس کے مالک کے لئے پرورش فرماتا ہے جیسے تم میں کوئی اپنے بچھری کی تربیت کرتا ہے یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ برابر ہو جاتا ہے ایک اور حدیث شریف میں ہے جو شخص اللہ کی راہ میں جوڑا یعنی دو چیزیں خرش کرے وہ جنت کے سب دروازوں سے بلائے جائے گا زکاة ادا نہ کرنے والوں کی مضمت کا بھی کچھ حال بتائیں قرآن کریم میں ہے کہ جو لوگ جوڑتے ہیں سونا چاندی اور اسے خدا کی راہ میں نہیں اٹھاتے یعنی زکاة ادا نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوش قبری سنا دو جس دن تپایا جائے گا وہ سونا چاندی جہنم کی آگ سے پس داغیں جائیں گی ان سے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جو تم نے اپنے لئے جوڑ رکھا تھا اب چکھو مزا اس جوڑنے کا پھر اس داغ دینے کو یہ نہ سمجھنا کہ کوئی ہلکا سا داغ لگا دیا جائے گا یا پیشانی وہ پشت یا پہلو کی چربی نکل کر لپس ہوگی بلکہ اس کا حال بھی حدیث میں بیان فرمایا کہ جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو یعنی اس کی زکاة ادا نہ کرے تو جب قیامت کا دن ہوگا اس کے لئے آگ کے پتر بنائے جائیں گے اور ان پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی اور ان سے اس کی کروٹ وہ پیشانی اور پیٹھ داغی جائے گی جب تھنڈے ہونے پر آئے گے پھر ویسے ہی کر دیے جائیں گے یہ معاملہ اس دن کا ہے جس کی مقدار پچاس ہزار برس ہے یعنی یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے اب وہ اپنی راہ دیکھے گا خواہ جنت کی طرف جائے یا جہنم کی طرف اور اونٹ کے بارے میں فرمایا جو اس کا حق ادا نہیں کرتا قیامت کے دن ہموار میدان میں لٹایا جائے گا اور وہ اونٹ سب کے سب نہایت فربا ہو کر آئیں گے پاؤں سے اسے رونیں گے اور مو سے کٹیں گے جب ان کی پچھلی جماعت گزر جائے گی پہلی لوٹ آئے گی ایسا ہی گائے اور بکریوں کے بارے میں فرمایا کہ اسے ہموار میدان میں لٹائیں گے اور وہ سب کے سب گائے بکریوں سینگوں سے ماریں گے اور کھروں سے رون دیں گے اور دوسری احادیث میں آیا ہے کہ خوشکی وہ تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکاة نہ دینے سے تلف ہوتا ہے ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو قوم زکاة نہ دے گی اللہ تعالیٰ اسے قہت میں مقتلا فرمائے گا اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ دوزق میں سب سے پہلے تین اشخاص جائیں گے ان میں سے وہ تونگر ہے جو اپنے مال میں اللہ عزوجل کہا قدا نہیں کرتا جو شخص زکاة نہ دے مگر روپیہ نئے کاموں میں صرف کرے اس کے لئے کیا حکم ہے زکاة نہ دینے کی آفتیں وہ نہیں جن کی تابعا سکے ابھی گزرا کہ زکاة نہ دینے والے کو ہزارہ سال ان سخت عذابوں میں گرفتاری کی امید رکھنی چاہئے کہ ضعیف وہ ناتوا انسان کی کیا جان اگر پہاڑوں پر ڈالی جائے وہ سرما ہو کر خاک میں مین جائیں پھر اس سے بڑھ کر احمق قون کہ اپنا مال جھوٹے سچے نام کی خیرات میں صرف کرے اور اللہ تعالیٰ کا فرض اور اس کے بازشاہی قہار کا وہ بھاری قرض گردن پر رہنے دے یہ شیطان کا بڑا دھوکہ ہے کہ آدمی کو نیکی کے پردے میں ہلاک کرتا ہے نادان سمجھتا ہے کہ نیک کام کر رہا ہوں وہ نا جانا کے نفل بے فرض نرے دھوکے کی ٹٹی ہے اس کا قبول ہونا در کنار زکاة نہ دینے کا وبال گردن پر موجود رہتا ہے فرض خاص سلطانی قرض ہے اور نفل گویا تحفہ و نظرانہ قرض نہ دیجئے اور بالائی تحفے بھیجئے تو کیا وہ قابل قبول ہوں گے خصوصاً اس شہنشاہ غنی کی بارگاہ میں مسلمان فقیر کو زکاة کا مالک کر دینے کا کیا مطلب ہے تملیق فقیر کہ زکاة کا رکن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زکاة دینے والا زکاة صرف بنیت زکاة ادائے فرض اور حکم الہی کی بجا آوری کی نیت سے دے اور اس مال سے اپنا نفع بلکل اٹھائے اور جسے یہ زکاة دی اسے بلکل مختار بنا دے کہ جس طرح اور جس چائز کام میں چاہے صرف کرے زکاة کی رکم سے محتاجوں کو کھانا کھرا دیا جائے تو زکاة ادا ہوگی یا نہیں اگر فقیروں مسکینوں کو مثلا اپنے گھر بلا کر کھانا پکا کر بطور دعوت کھلا دیا تو ہرگز زکاة ادا نہ ہوگی ہاں اگر صاحب زکاة نے کھانا بغیر پکائے یا پکا کر مستحق لوگوں کے گھر پہنچا دیا یا اپنے ہی گھر کھلایا مگر صراحہ سے انہیں پہلے مالک کر دیا کہ یہاں کھائیں خواہ لے جائے تو زکاة ادا ہو جائے گی کہ تملیقی فقیر پائی گئی اور زکاة میں یہی لازم ہے زکاة کیسے شخص کو دینی چاہیے یعنی اس کا مالک کسے بنایا جائے مستحق زکاة کو مالک کرنے میں یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے کو دے جو مال کو مال سمجھتا اور قبضہ کرنا جانتا ہو یعنی ایسا نہ ہو پھینک دے یا دھوکہ کھائے ورنہ آدھا نہ ہوگی مثلا نہایت چھوٹے بچے یا پاگل کو دینا اور اگر بچہ ہی کو دینا ہے اور بچے کو اتنی اقل نہ ہو تو اس کی طرف سے اس کے باب یا جس کی نگرانی میں ہے وہ قبضہ کرے اور یہ مال اس بچے ہی کی ملک ہوگا جس کے لیے دیا گیا زکاة مردے کے کفن دفن یا مسجد کے تعمیر میں صرف کر سکتے ہیں یا نہیں زکاة کا روپیہ مردے کی تحجیز و تکفین یعنی کفن دفن یا مسجد کی تعمیر میں نہیں صرف کر سکتے کہ تملی کے فقیر نہیں پائی گئی اور ان امور میں صرف کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ فقیر کو مالک کر دے اور وہ صرف کرے اور ثواب دونوں کو ہوگا بلکہ حدیث میں آیا کہ اگر سو ہاتھوں میں صدقہ گزرا تو سب کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا دینے والے کے لیے اس کے لیے عجر میں کچھ کمی نہ ہوگی یوں ہی مال زکاة سے میت کا قرض ادا کرنا یا اس سے پل سرائے سقایا سبیلیں یا سڑک بنوا دینا یا ہسپتال تعمیر کرنا یا کوہ خدوا دینا کافی نہیں کہ یہ مال فقیر کی ملک میں نہ گیا مال زکاة مدرسہ اسلامی میں لینا دینا جائز ہے یا نہیں مدرسہ اسلامیہ اگر صحیح اسلامیہ خاص اہل سنت کا ہو نیچریوں قادیانیوں راضیوں وغیرہ مرتدین کا نہ ہو تو اس میں مال زکاة اس شرط پر دیا جا سکتا ہے کہ مدرسے کا محتمیم اس مال کو جدہ رکھے اور خاص تملی کے فقیر کے مصارف میں صرف کرے مدرسین یا دیگر ملازمین کی تنخواہ اس سے نہیں دی جا سکتی نہ مدرسے کی تعمیر یا مرمت یا فرش وغیرہ میں صرف ہو سکتی ہے ہاں اگر روپیہ بنیت زکاة کسی مصرف زکاة کو دے کر مالی کر دیں وہ اپنی طرف سے مدرسے کو دے دیں تو تنخواہ مدرسین و ملازمین وغیرہ جملہ مصارف مدرسہ میں صرف ہو سکتا ہے